بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہوی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ آمیر بغل اسلامباد کے صدر اور بلوچستان سے صدام ترین کسی تعرف کے میں اتاج نہیں ہے جلسے جلوس اعتجاج کی یہ دونوں ماسٹرز ہیں ان کی ابھی جو تحریک میں خاص طور پر بھی جو راورپنڈی میں جس طرح یہ نظر آئے بہت سے اہم معاملات ہیں کیونکہ اب تحریک انصاف کی جو قیادت عمران خان نے فیصلہ کیا کہ اب معاملہ ڈی چوک آر پار والا معاملہ کی طرف جا رہا ہے اور پانچ دنوں میں تین اعتجاج تین شہروں میں ہوں گے اس کے علاوہ پھر ڈی چوک میں تحریک انصاف اپنا جو ہے لا عمل لے کے جا رہی ہے اور یہ ادریہ کے حقوق کی جنگ ہے اس میں سب سے اہم خبر جو سپریم کورٹ نے پریکٹس پروسیجر کمیٹی کا اجراس کل نو بجے بلائے اس کمیٹی میں منصور علی شاہ صاحب کی عدم شرکت کے امکان ہیں اور کازی فائش صاحب اور جسٹس امین الدین خان ہیں اور یہ پریکٹس پروسیجر کمیٹی جیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سا بینچ کون سا فیصلہ کون سا کیس سنے گا اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے کیونکہ اس وقت 63A پر جو کہ آرٹیکل 63A بہت سے لوگوں کو اب تو یاد ہو گیا ہوگا کہ یہ فلور کراسنگ کی شک ہے جس میں تحریک انصاف کے عراقین کو آزاد کرنے کی کوشش ہیں کہ یہ لوگ آزاد ہو جائیں پھر منڈیاں لگائی جائیں اور پھر اقواہ کیے جائیں ان کی گھر والوں کو اہل خانہ کو اور ان کی وفاداریاں بدلی جائیں تو یہ 63A کا بینچ بھی جو ہے اس میں سے آپ کو پتا ہے جسٹس منی بختر صاحب اٹھ کے ایک دن انہوں نے دو خاتمی لگ دیئے اور بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا قانونی بہرار اس وقت پڑ چکا ہے دونوں سینئر جج منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منی بختر اور ان کے ساتھ اس وقت اگر سپریم کورٹ میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ تیرہ چار کا معاملہ چال رہا ہے قاضی صاحب اب کل کیا کریں گے کیونکہ ان کا پورا اس وقت مشہد ہے کہ ساتھ اکتوبر کے سینٹ کے اور پارلیمنٹ کے مشرقہ اجلاس سے پہلے یہ کسی طرح حکومت کی بدد کر کے تحریک انصاف کے عراقین کو آزاد کر دیں اب اس وردات میں عمران خان صاحب کا آج جو بیان آیا کہ تحریک انصاف کی قیادر کی بیانات آئے اب پارٹی کی کیا حکمت عملی ہوگی اگر انہوں نے سکسی تری اے میں عراقین کو آزاد کیا تو یہ ان کو محفوظ اس سے پہلے کیسے کریں گے کیا ان سب کو خیبر پختونخواہ میں شفت کریں گے ان کے اہلے خانہ کو محفوظ کریں گے اور اس کے علاوہ جو گرفتاریاں آپ کو پتا ہے چونکہ ان کی تحریک جو ہے وہ اگلے مرحلے میں جا چکی ہے تو یہ گرفتاریاں جو حکومت کرنے کی کوشش کریں گی تشدد والا معاملہ ہوگا وہ اپنی گرفتاریاں کو کیسے محفوظ کریں گے اس دوران پارٹی کے معاملات کو کیسے چلائیں گے بڑا اہم معاملہ ہے شیلنگ کرتوس کے سارے معاملات ہم دیکھتے رہے کہ یہ سارا معاملہ چلتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ احتجاج کی پلاننگ ہے علی من گنڈاپور صاحب کا اس دفعہ پہنچنا امام خان نے کہا چاہے دو دن لگیں پہنچنا لازمی ہے اور آج سبائی اسیملی میں وہاں پر بڑی خطرناک قسم کی تقاریر بھی ہوئیں اس میں کچھ ایسے باتیں بھی تھی جن کا ذکر جو ہے وہ شاید مناسب نہیں ہے گیراج کا ذکر ہوا بہت دفعہ ہوا اور اس کی وجہ تحریک انصاف شاید اب اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ بشنہ بی بی کا گردوپٹہ کھینچا گیا ان کے بالوں میں تلاشی لے تیرے جب سے انجیم بغفور صاحب نئے سپرٹنڈرڈر جیل آئے ہیں تو یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ڈی جی ایس آئی صاحب کی جو ابھی نئی پوسٹنگ کر پہلا دن تھا آفس میں ان کے آنے سے کیا معاملات بہتر ہوں گی یا نہیں ان تمام معاملات پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے میرے ساتھ اس وقت عامر مول صاحب اور صدام ترین موجود ہے صدام آپ سے شروع کرتے ہیں عامر بھی اتنا کیمرہ اپنا ٹھیک کر لیں یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے پنڈی میں اتجاج کیا اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی خاص حکمت عملی نظر نہیں آئی وہاں پہ لوگ جو تھے وہ اپنی مدد آپ بھی کر رہے تھے قیادت میں بہت سارے لوگ موجود تھے آپ بلوچستان سے تھے کراچی سے بھی لوگ تھے لاہور بھی اس سے بھی تھے آمر مول صاحب فرنٹ لائن پہ تھے ایک تو کچھ لوگ آپ کے مس تھے نظر نہیں آ رہے تھے اور کچھ جو ہے وہ عوام اپنی مدد آپ کے تحت سارا کام کر رہی تھی تو اب کیا کوئی سٹریٹیجی بنائیں گے کوئی حکمت عملی بنائیں گے جو اب معاملات آنے کیس طرح جائے گا آپ نے پنڈی کے اتجاج کے حوالے سے جو بات کی یقینی طور پنڈی کا اتجاج جو تھا وہ ایک تگڑا اتجاج تھا بہت زبردست اتجاج تھا اتنی سختیاں کی گئی سڑکے بن کی گئی شیلنگ کی گئی ربڑ کی گولیاں برسائی گئی گریپتاریاں کی گئی لیکن اس کے باوجود عوام جس تعداد میں نکلی تھی لوگوں نے جس جذبات کے ساتھ اسے اتجاج میں شرکت کی کیونکہ ہم سارا دن وہاں موجود تھے موقع پر سب کچھ فیس کی ہے تو ہمارے اندازے کے مطابق لوگ اس سے زیادہ جذبات میں نکلی تے جو پاکستان تیریک انصاف امید کر رہی تھی دوسرا جو آپ نے مسائل کا بتایا یقینا ہمارے پارٹی پہ پچھلے دو سال سے ایک کریک ڈاؤن کا صورتحاد بنا ہوا ہے ہمارے لوگوں کو گریپتار کیا جا رہا ہے ہمارے مرکزی مین لیڈر جو ہے جناب عمران خان صاحب وہ جیل میں ہمارے مختلف جس طرح ہمارے وائس چیئرمن صاحب ہو گئے شامیمود قریشی صاحب وہ بھی جیل میں تو ان کے جیل میں ہونے کے امپیکٹ تو ظاہر سی بات ہے تنظیم پہ اس کی اثرات کسی حد تک تو ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم بار ہماری ٹی میں ہم اگر سٹریٹیجی بہتر کرنا چاہے میں یہ سمجھتا ہوں بہت سیت پاکستان کے لئے کے انصاف کور کر کہ ہم اس سے مزید بہتر سٹریٹیجی بنا کے مزید آلات کو ایک اچھے طریقے سے فیس کر سکتے ہیں اُس دن ہم مختلف مقامات سے راستہ آ رہا تھا آپ کے لیاقتباغ کی طرف تو لوگ بکھرے ہوئے تھے اگر وہاں ہماری ریڈرشپ مکمل طور ہمارے ساتھ رابطے میں رہتی تو شاید ہمیں آپس میں کوارڈینیٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہم وہاں کے لوکل نہیں تھے نوجوان وہاں بہت زیادہ تھے لیکن وہاں نیٹورک کا بھی ایشو تھا تو آمیر مغل صاحب میرے کیال سے اس حوالے سے آپ کو امت سے زیادہ بہتر بریب کر سکتے ہیں بلکل آمیر بھائی یہ جو واقعی آپ تو اسلامباق کے صدر بھی ہیں اور اب جو اگلا معاملہ ہے وہ دی چوک کی طرف خان صاحب نے کہا ہے تو آپ کے پر تو بڑی بھاری زمد آرہی ہے پنڈی میں آپ نظر آرہے تھے کیا ایک تو یہ بتا ہے کہ آپ کی ساری قیادت میں سب لوگ موجود تھے یا کچھ لوگ مسنگ بھی تھے جو مسنگ تھے ان پر اب آپ کی کیا سٹریٹیگی ہوگی بلان خان صاحب بھی تو آج بڑا واضح بیان دیا ہے کہ جو مزدل لوگ ہیں یا جو مفاہمت چاہتے ہیں وہ سائیڈ پہ ہو جائے جی رسول اللہ الرحمنہ ہی مین سرک تو آپ شڑے نا ساری شہرائیں اور ساری سرکیں بند تھیں گلیوں پہ بھی انہوں نے کنٹینر یا وہ ٹرک کھڑے کی ہوئے تھے تاکہ گلی سے بھی کوئی گاڑی نہ گوھ سکے تو جب آپ ایک شہر کو ایک کروڑ کی عبادی کے شہر کو کنٹینرستان بنا دیں اور ہر گلی میں ہر موڑ پہ ہر چور پہ پولیس کھڑی کر دیں پورے ریاستی وسائل جھونک دیں اور اس کے بعد آپ بولیں کہ زیل دکھائیں تو اس کے بوجود تحریک اصافت ہیں زیل دکھایا ہے ہم لوگ پہنچے ہیں لیکرواد پہنچے ہیں بے تہاشا لوگ تھے وہاں پہ ظاہر ہے کچھ لوگ نہیں پہنچ سکے راستے کی مشکلات کی وجہ سے یا سختیوں کی وجہ سے کچھ لیٹ پہنچے ہیں اور جو بالکل نہیں آئے ظاہر ہے وہ بھی پارٹی کی عدد کی نظر میں ہے پارٹی کو بڑا سخت اسپیکشن لیا جا رہا ہے کہ جو لوگ بغیر کسی وجہ کے نہیں پہنچے وہ کیوں نہیں پہنچے لیکن دیکھیں اس سب ظلم و ستم کے بوجود فستائیت کے بوجود چنگیزیت یزیدیت کے بوجود بڑا بیترین شوک کیا ہے پنڈی والوں نے اور پنڈی بوائز چھا گئے بلکل بوائز کہیں گے تو لوگ جور سمجھیں گے نہیں پنڈی بوائز ہے نا وہ پنڈی بوائز جو پنڈی با رہے ہیں بوائز اور ہیں تو میں اور اس پروٹیسٹ کا جو اصل میں کریڈٹ ہے میں نے وہاں بھی پہنچ کے تین بجے لیکن دوار چوک میں سویچ کی تھی اس کا جو کریڈٹ ہے وہاں صرف کارکران کو دیتا ہو اس کا نہ عامر بغل کو جاتا ہے نہ اور کسی کو جاتا ہے دیکھیں کارکران پہنچے وہاں پہ اور کارکران نے فرانٹ پٹ سے لیل کیا اس لیے کہ ہمارے لیڈر کا اران خان کا حکم تھا اور ہمارے کارکران کو پتہ ہے کہ جب تک ہم روڈوں پہ نہیں نکلیں گے جب تک ہم پروٹیسٹ نہیں کریں گے جب تک ہم پرامن طور پر اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ نہیں کریں گے نہ امران خان کو رہا کریں گے نہ یہ عدلیہ کی جو ازادی پہ قضن لگانے لگے ہیں اس سے بعد آئیں گے نہ ہمارا لٹا ہوا منڈیٹ واپس کریں گے اور نہ ہی مہنگائی کی زمہ دارے سکومت سے جان چھوٹے گی تو بڑا بیترین شوک کی ہے پنڈی کی اوام میں اور اسلامباد کے وہاں بھی وہاں بہت زیادہ تھی باقی اور علاقوں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے لیکن بہرحال میں اس کا کریڈٹ جو ہے اور کارپنان کو دوں بلکل اچھا صدام آپ تو گراؤن پہ اس وقت آمیر مغل صاحب کی طرح موجود تھے وہاں پہ لوگوں کا مزاج کیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو لوگوں کی ایک سوچ ایک ان کا ادھر جذبہ نظر آتا ہے اس دفعہ آپ جب آپ لوگوں کو لیٹ کر رہے تھے دیکھ رہے تھے مل رہے تھے تو کیلے لگ رہا تھا لوگ کی سوچ کیا ہے لوگوں کے جذبات وہاں دیکھ کے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ میں حیران رہ گیا ایک شخص بڑا سا شخص جس کی ویڈیو میں نے اپنے اکاؤنٹ پہ بھی ٹویٹ کی تو وہ زیادہ وائرل بھی ہو گئی اس شخص کی عمر میرے خیال سے 75 پیئر کے آس پاس ہوگی یا اس سے ابا ہوگی اس پر ربڑ کی گولیاں لگیئے تو مجھے تو یہ لگا کیونکہ ہم مسجد سے نکلے نماز پڑھ کے مغرب کی نماز کے بعد یہ دلی میں یہ سارا معاملہ ہوا تو جب میں نے ان کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی بعد میں انہوں نے کہا کہ میں اتجاج کے لیے آیا ہوں صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا نماز پڑھ کے میں نکلا ضرور ہوں لیکن میں اتجاج میں آیا تھا یعنی 76 سال یا 75 سال کے عمر کے افراد کا جذبہ یہ ہو جس طرح ہماری عمر جو عورت کی جسے گریبتار کیا گیا سوشل میڈیا میں بھی اسے بہت زیادہ ہی لائٹ کیا گیا تو یعنی اس عمر کے جذبے کو دیکھ کے آپ یوت کے جذبے کا اندازہ خود کر سکتے کہ وہ کس طرح حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ وہ سمجھتے ان کا مستقبل اس وقت مکمل طور پر تاریخ انہیں نظر آ رہا ہے اگر انہیں کوئی امید اس ملک میں نظر آ رہی ہے ہمیں مستقبل بہتر کرنے کے لیے تو وہ پاکستان تاریخ انصاف اور عمران خان ہے کیونکہ ان کے پچھلے تین سال کا جو ٹینور تھا یا ساڑے تین سال کا ٹینور لوگوں نے انہیں دیکھا ہے انہیں آزمایا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کا وطار انٹرنیشنلی کیا تھا اور آج کے دن کیا ہے اس وقت ہمارے سٹیٹ بینک ریزر کیا تھے اور آج کے سٹیٹ بینک ریزر کیا ہے اس وقت ہم کس پیک پہ تھے اور آج ہم کس حالات میں لیکن جو ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کی پالیسی کی وجہ سے غلط پالیسی کی وجہ سے ادارے پہ اثرات پڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ادارے پہ سوالات نیشنلی تو اٹھ رہے ہیں انٹرنیشنلی میڈیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے کل انڈیا کی جو اقوام متحدہ میں ہمارے پی ام صاحب نے سپیچ کی ہے تو اس پہ انڈیا کی وہاں جو سفارتکار تھی یا کوئی بھی تھی انہوں نے کیا ریپلے کیا ہے بہت منفی اثرات ہو رہے ہیں تو نوجوان تو پڑھے لکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے وہ سب کچھ سمجھ چکے تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس ملک میں پیسپل پروٹسٹ کے ذریعے ایک انقلاب آنا چاہیے اگر آپ کنریزی چاہتے ہیں تو لوگ قربانی دینے کے لیے تیار بلکل صحیح اچھا عمر بھی یہ بتائیں کہ اس پروٹسٹ میں آپ لوگ بلکل جب پیک پہ پہنچ چکے تھے آپ لوگ اور پھر یہ اچانک کینسل ہوا جس میں میڈیا رپورٹس جو مینسٹری میڈیا تو یہ کہہ رہا ہے جی مران خان صاحب برہم تھی لیکن ابھی وہ شیخ فقاہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے تو یہ کیا معاملہ کیا ہوا اچانک آپ لوگوں نے جو کینسل کیا کہ آپ اگلے اتجاج کینسل ہوں گے چلتے رہیں گے وہ دھرنے میں بدلیں گے کیا پالیسی کیا ہوگی یہ اتجاج کا کہ ختم پالیسی تو وہی ہوتی ہے ختم ہو گئی مجھے کوئی آٹھ ساڑھے آٹھ بجے میسنج ملا جو ناس پنجاب کے صدر ہیں تیمور ملک تیمور ان کی طرف سے بریشنگور صاحب نے کہا ہے کہ یہ پروٹس کال آف کر دے تو میں نے انہوں نے کٹھے کال آف کیا تو اگر خان صاحب نے کہا کہ اس کو ہم نے جاری رکھنا ہے اور ختم نہیں کرنا تو جس طرح خان صاحب حکم کریں گے دھرنا دینا ہے پروٹس کرنا ہے لاؤنگ مارچ کرنا ہے جس طرح پارٹی کی سٹرٹی ہوگی ہم اسی طرح کریں گے یہاں پر ایک سوال اس کے ساتھ ہی لے لیں کہ خان صاحب تو جیل میں ہے وہ جب پروٹس چل رہا ہے آپ کے ساتھ تو ان کی بات چیز نہیں ہو سکتی لازمی سی بات ہے تو اس صورتحال میں کیا پارٹی کے کوئی ہدایات ملی ہوئی ہیں کیا آپ نے ایک سرٹن لیول پر جا کے چھوڑ دینا ہے یا کیا معاملات کیا جب بھی کوئی پروٹسٹ ہوتا ہے تو اس کی لیے ہدایات جو ہیں اس کے باوجود ہم نے جب بریسٹر گورس صاحب کا میسیج آیا تو ہم نے یہ پروٹسٹر ہے وہ کال آف کیا تھا اس سے پہلے ہم نے یہ کال آف نہیں کیا تھا تو وہ خان صاحب بہتر سمجھتے ہیں سٹیٹی کیا بنانی ہے اس کے بعد ہماری کور کمیٹی ہے پولیٹیکل کمیٹی ہے تو یہ چیزیں اس میں پہلے ڈیسائیڈ ہوتی ہیں یہ جو میڈیا نے آج خبریں چلائی ہوئی ہیں کہ بریسٹر گورس صاحب کے بارے میں اور یہ کہ سارے جو لوگ برزدل ہیں وہ پارٹی سے آٹ جائے پورے مین سٹیم میں نے آپ کو پتا چلایا ہوئی اس پہ آپ کے کیا آ رہی ہے مین سٹیم ہمیشہ وہ خبر چلاتا ہے جو تحریک انصاف کی نیگٹیو خبر اور تحریک انصاف کے خلاف جاتی ہو مین سٹیم نے یہ کیوں نہیں خبر چلائی کہ ہزاروں کنٹیلر میں لگا کے پنڈی کو بند کیا اس کے باوجود پورا جو ہے پنڈی وہ عوام سے بھرا ہوا تھا اور کارتوران سے بھرا ہوا تھا اور لوگوں نے بھرپور انتجاج کیا اس جائلی دو نمبر نجائز حکومت کے خلاف تو یہ خبر تو نہیں چلائی نہیں چلائی میڈیا نے علی مین گنڈاپور کے ساتھ ہزاروں گاڑیوں کا کافلہ آیا ہزاروں افراد تھے اس میں انہوں نے جس طریقے سے اٹک کراس کیا پھر آگے اسلامباد اور پنڈی کی حدود تک آئے ہو یہ بھی انہوں نے نہیں دکھایا یہ ضرور دکھایا کہ وہ واپس چلے گئے ہیں تو جو ریکٹراننگ میڈیا ہے وہ پارٹی منہ ہوئے طریقے سے آپ کے خلاف خار کو خبر دکھائے گا جو طریقے صاحب کی نیگٹیو خبر ہے تو اس کی شیخ اکاس گرم صاحب نے غزات کر دی ہے اور جس وقت تک ایک بات ہے گنڈاپور صاحب اگر پہنچ جاتے اسلامباد کے سوری پنڈی کے ستجاج میں تو پھر کیا ہوتا دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو خان صاحب کی طرف سے انسٹریکشن جو ہوتی ہے کہ کال آف کس وقت کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ جنہوں سے پہ پتہ ہوتی ہیں اب جو اسلامباد کا ہے یا جو اسلامباد سے پہلے ہو رہے ہیں میاں والی حیصلہ باد ملتان اور بھاولپور چار جگہ تو پارٹی کو انسٹریکشن مل چکی ہیں کہ وہ پروٹیس کیسے کرنے اور کس حد تک جانے ہیں یا اس کے بعد اسلامباد کے بعد لاہور کا ہے لیکن یہ بات ایک بلکل ابھی صدام نے بھی کی ہے کہ ہمیں سٹریٹیجی کو مزید اگریسیو کرنا ہوگا ہمیں مزید اپنا پریشر بڑھانا ہوگا اگر ہم اس ناجیز حکومت سے شرک کر رہا چاہتے ہیں اگر مزاد عدلیہ کی افاظت چاہتے ہیں اگر اپنے منڈیٹ کی افاظت چاہتے ہیں اور سب سے بڑی بات اگر ہم اپنے لیڈر عمران خان کو جیل سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اسٹریٹیجی کو مزید اگریسیو کرنا ہوگا ہمیں مزید اتجاج کرنے ہوگے پورا مند سیاسی اتجاج ہمارا آئینی قانونی جمہوری اخلاقی حق ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس حق سے معروم نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے بلکل سے بات ہے اچھا یہ بتائیں کہ ابھی صدام جیسے آپ بلوچستان سے آکے میں ہمیں اسلامباد میں کہیں ہو رہ رہے ہیں میں آپ کی لوکیشن نہیں پوچھتا لیکن اس طرح جب آپ کا فرض کریں چار تاریکوں یہ ڈی چوک میں یا اس سے پہلے آپ کے مختلف شہروں میں تو آپ کی قیادت کے جو اہم لوگ ہیں وہ پہلے کیوں نہیں پہنچ جاتے وہاں دو دن پہلے پہنچ جائیں وہاں پہ پڑھاؤ کر لیں کارکون تو چلے نہیں پہنچ سکتے ان کے تو مسائل ہے زیادہ بہت سارے لیکن جو لیڈرشیم پہ وہ تو پہنچ سکتی ہے جی بالکل آپ درست پر مارے ہیں اگر ہم اپنی سٹریٹیجی کو ریویو کریں اور چیک کریں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دو دن پہلے جس مقام پہ اتجاج ہونا ہے یا جو ہمارا ایم پوائنٹ ہوتا ہے وہیں کوئی ارینجمنٹ کر لیں آپ کے اوپر چیک ان بیلنس تو پھر بھی ایجنسیوں کا ہوتا ہے انٹریجنس آپ کے پیچھے ہوتی ہے حکومت آپ کے پیچھے ہوتی ہے مقبری بھی آپ کی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کوشش کریں تو ممکن ہے پچھلے نو مہی سے لے کے اب تک ظاہر سی بات ہے ہر پروچس پہ پہنچنے کی کوشش ہم کرتے ہیں ہمارے خلاب بھی ہے پیارز بھی ہے اور مقبری بھی کی جاتی ہے ظاہر سی بات ہے لیکن اللہ پاک کے توقع پہ چلتے ہیں تو اللہ پاک ہر جگہ پہ حفاظت بھی کر لیتا ہے میرے خیال سے اگر ہم کوشش کریں ہمارے اتجاج مزید کامیاب ہو جائے بلکل بلکل صحیح بات آپ نے کی اچھا آمر بھئی یہ ابھی جو جلسہ آپ کا سور یہ جو تین دن کے اتجاج ہے اس کے بعد آپ کا اصل کام تو ظاہر ہے اسلامباد کے جو ڈی چوک ہے وہ اس کے انتظامات ہوں گے وہ ایک بڑا اہم معاملہ ہوگا تو یہاں پر تو اس وقت انتظامیہ نے آپ کو پتہ ہے قانون بھی بنا دی ہے کہ جلسے کی اجازت کے بغیر اگر جلسہ کیا تو پھر اس میں قید کی صدا بھی ہے اور اس سے پہلے بھی آپ کے پر شیلنگ ہو چکی ہے ریاستی تشدد ہو چکا ہے تو کیا آپ لوگ ذینی طور پر تیار ہیں کہ اگر یہ اجازت نہیں دیتے جو ظاہر ہے نہیں دیں گے ڈی چوک پہ تو کبھی بھی نہیں دیں گے آپ کو اجازت اور خاص طور پر ان دنوں میں جب ملیشیا کے آپ کو پتہ ہے وہ لیڈرشپ بھی آئی ہوگی تو پھر آپ لوگ کی سٹرٹیجی کیا ہوگی کیا کریں گے آپ دیکھیں جی یہ صداوں سے اور قید سے گرفتاریوں سے اگر کارکون ڈر جائیں سیاسی تو پھر تو سیاسی تحریکیں چلی نہ سکیں صحیح با اس میں تو آپ کو بعض دفعہ عمر قید ہو جاتی ہے بعض دفعہ پھانسی کا پھندہ بھی چمنا پڑتا ہے تو جب ہمارا لیڈر عمران خان نہیں ڈر رہا تو ہم کیسے ڈر سکتے ہیں میرے اوپر کوئی میں حیل میں تیس باتیس مقدمات ہو چکی ہیں جن میں سے بارہ چودہ مقدمات تو دہشتگردی کی ہیں سارے جھوٹے پرچے ہیں تو دہشتگردی کا پرچا تین یا دس سال کی سزا سے بڑا پرچا ہوتا ہے اس کی زیادہ سزا ہوتی ہے تو اگر کارکون اس سے نہیں ڈرگے تو ان سزاوں سے کیسے ڈریں گے اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی معیشریر کو کسی بھی قوم کو بندوق کی نوک پر زیادہ دیر غلام نہیں بنایا جا سکتا اور پاکستانی قوم عمران خان کی قیادت پر متحد ہے ہمیں بندوق کی نوک پر غلام نہیں بنایا جا سکتا ہم اپنی حقیقی ازادی حاصل کر کے رہیں گے پاکستان میں آئین و قانون کی حکمانی ہوگی عمران خان کو جیل سے باہر لائیں گے آٹھ فروی کو عوام نے جو منڈیٹ دیا عمران خان کو وہ انشاءاللہ ہم واپس لیں گے عمران خان کو دوبارہ اس ملک پر زیادہ میں بنائیں گے کس طرح آپ پچیس کوڑا عوام کو بندوق کی نوک پر غلام بنا سکتا عمران پر یہاں ایک سوال ہے ابھی جو 63 اے میں تقدیلی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے جو عراقین اسیمبلی میں ان سب کو آزاد اس میں پارلیمنٹ میں کر دیں گے اور پھر وہ لوگ ظاہر ہیں توڑنے کی کوشش کی جائے گی تاریخ تو ہے پاکستان کی تو اس پہ آپ لوگوں نے کوئی لائے حمل بنایا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کے پی کے لے جائیں یا ان لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے اے لے خانہ کوئی ایسی سٹریٹیجی ہے سات اکتوبر سے پہلے دیکھیں جی یہ صرف یہ نہیں ہے کتے سٹے میں کوئی چینج کر رہے ہیں یہ تو پورا آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں نئے سرے سے ایک آئین لکھ رہے ہیں تیہتر کا خائن ختم کر کے تیہتر کا آئین یہ کوئی دوزار چوبیس کا نئے آئین لکھنا جا رہے ہیں اور جو ایک غلامانہ آئین ہوگا اور جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے غلام ہوں گے یا اسٹیبلشمنٹ کی جو ڈمی نجائز حکومت ہے اس کے غلام ہوں گے تو عوام پاکستان کی عوام اس کو کامیاب نہیں ہونے دے گی اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی ہم نے ہر ممکن پوچھش کیا کہ جو ہمارے امینیز ہیں ان کی حفاظت کو یقینی پنایا جائے اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے امینیز جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے ہم نے اس کے لیے تمام حفاظتی تضا بھی اختیار کی ہیں لیکن میں آپ کے ایک بات بتا دوں اگر بنوک کی نوک پہ کسی بھی طریقے سے یا اینی ترامیم کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں عوام اس کو تسلیم نہیں کرے گی اور کالی ساتھ کا تو چیرہ کھن کے عوام کے سامنے آگیا ہے وہ کس طریقے سے اپنی ایسٹینشن کے چکر میں آئین کا حریہ بگاڑنے میں مسروف یا عمر کے اس حصے میں وہ جو ہے وہ بجائز کے کہ اپنے لیے کوئی نیک نام ہی کمائیں اور ملکل فرم کی آئیں کہ کوئی خدمت کریں تو وہ انصاف کی مسند پہ بیٹھتے وہ بے انصاف ہی کر رہے ہیں تو ان کا بھی کوئی انجام اچھا نہیں ہوگا تاریخ میں ان کو اچھے لفت سے یاد نہیں کیا جائے گا بلکل صحیح اچھا صدام حن یہ ڈی جی آئی سائی صاحب کی تبدیلی بھی ہوئی ہے نئے جو ہے وہ بھی آگیا آفس پہ تو کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ تو بلوچستان سے ہیں کافی اسیبلشمنٹ سے قریبی آپ وہاں معاملات دیکھتے بھی ہیں کوئی تبدیلی بظاہر کوئی ایسا معاملات کو نظر آ رہا ہے کہ یہ حالات کچھ بدلیں گے دیکھیں آج تو ان کا پہلا دن ہے پہلے دن کسی پہ تجزیہ کرنا میرے خیال سے میں بہتر نہیں سمجھتا ہوں کچھ دن گزر لینے دے ان کی پالیسی سے واضح ہوگا کہ یہ پرو پالیسی لے کے ان تمام مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں جو سیکیورٹری کلپ سے یا اس کے علاوہ جو ایشوز ہیں یا یہ پھر وہی پالیسی لے کے چلتے ہیں جو پالیسی پچھلے دو ڈائی سال سے پاکستان تیری کے انصاف کے سیاد یا پورے ملک کے ساتھ یا ٹرائبل کے ساتھ ہو رہا ہے منظور پشتین کے جو آج ملاقات کوئی ہے علی مینگنڈاپور صاحب سے دونوں سے پوچھوں کو آپ بھی جواب دیجئے گا اس ملاقات کو کیسے دیکھتے ہیں منظور پشتین ہمارے بھائی ہے وہ ہمارے ملک سے تعلق رکھتے ہیں ان کا سی این آئی سی موجود ہے یہ انبیتہ ایک اور بات کہ اس ملک کی روایت رہی ہے اگر کوئی اپنے حقوق کی بات کرے تو لوگ اسے غدار دیکلئر کرنا شروع کر دیتے وہ تو بڑے عرصوں سے ان کے اتجاج میں ان کی تمام سپیچیز سنتا ہوں تو ان کی سپیچیز میں مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ آئین کے مطابق جو ہمارے رائٹس بنتے ہیں ان پہ بات کرنا چاہیں ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں کسی عدلتی نظام کے تحت آپ بات کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں کوئی قبائلی جلیے کے ذریعے آپ بات کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں لیکن گورمنٹ کی طرف سے یا ہماری پالیسی کی طرف سے ان کو مکمل دیوار کی ساتھ لگایا گیا جس طرح پاکستان تریک انصاف دو آزار دو سے بتا رہی ہے کہ آپ غیروں کی جنگ اپنوں پہ کیوں مسلط کر رہے ہیں قبائل تو وہ لوگیں جنہوں نے ویداؤت پہ ہمارے بارڈر کی ہمیشہ حفاظت کیے ملک و کون کے لیے انہوں نے ہمیشہ قربانی دیئے لیکن ہم نے ان کے ساتھ بار بار میں جو سمجھتا ہوں یہ میرا اپنا ذاتی پوائنٹ ہو کی ہوئے ان کو نظرانداس کر کے ان کے زندگی اور ان کے معاملات کو اگر آپ دیکھیں کیونکہ میرا قبائل کے ساتھ گیرا تعلق ہے میں خود قبائل سے تعلق رکھتا ہوں وہاں مکمل طور پہ لوگوں کا روزگار تباہ ہے لوگوں کے پاس infrastructure نہیں ہے لوگوں کے پاس تعلیمی ادارے نہیں ہے لوگوں کے پاس health کا system نہیں ہے حتیٰ کہ health کا system تو اپنی جگہ پہ چھوڑے اس دور میں ان کے پاس پینے کا ساپ پانی نہیں ہے پھر وہ جرگا نہ کرے تو کس طرف جائے تو اب بھی وقت ہے وہ ہمارے لوگیں ہمارے لوگوں کو ہم گلے ملا کے اپنا بنا سکتے نفرت کو محبت ختم کر سکتی یہ طاقت کبھی بھی نہیں ختم کر سکتے بہترین بلکل بڑی بہترین بات کی آپ نے آمیر بھائی یہ بتائیں ابھی جو گھنڈاپور صاحب کی ایک statement تھی ایک گولی کے بدلے دس اور ہمیں ماریں گے تو پھر ہم آپ کو جو پنجاب پولیس کو انہوں نے بڑا رگلا ہوئی کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں گے اٹھا کے پھر کے پی لے جائیں گے پھر اس کے بعد مینہ افریدی صاحب نے آج بات کی سبائی سیملی میں انہوں نے کہا بوشہ بی بی کہ آپ دوپٹوں پر ہاتھ ڈال لیا تو پھر آپ بھی گراز پھلاتے کریں گے تو یہ یہ معاملات کدھر جا رہے ہیں تو کام زیادہ خراب ہوتا ہے اور نظر آ رہا ہے دیکھیں جی ملک میں اس وقت ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں ملک میں اس وقت مرشللہ نافذہ غیر علانیہ مرشللہ یا آپ کو جو حکومت اسمبلیاں اور یہ جتنے سپیکر وزیراعظم یہ سارے ڈمی ہیں یہ نجائز حکومتیں لیکن کی ٹکا ٹوپنی کی حقات نہیں ہیں ان کو ایک رواد دار چلا رہا ہے اور دیکھیں آپ کتنا کو کسی پر ظلم کریں گے وہ اسلام آدھ آیا آپ نے افتر حقا اس پر آنسو گیس لاتھی چارل شلنگ کی وہ اس ملک کے تیسرے بڑے صوبے کا چارل کروڑ عوام کا منتخب نمائندہ ہے وہ اکیا اس کو پنجاب میں یا استانباد میں آنے کیلئے ویزا چاہیے وہ لاہور گیا اپنے اس کو راستے میں داستہ گا روکا آنسو گیس شلنگ تشدد پھر اب وہ پنڈی آیا اپنے اس کو روکا اس کے کارپنان دخنی کیے ان کو گوریاں ماری تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ دنیا کو قوم کو کہ یہاں کوئی بھی شخص جو چار کروڑ عوام کا منتخب نمائندہ ہے وہ آکے ایک پرون سیسی احتیاج میں شرکت بھی نہیں کال سکتا جب آپ اتنا ظلم و ستم کریں گے تو ظاہر ہے پھر طرف باتیں تو پھر انسان کے موں سے نکل جاتی ہیں تو لہن سے یہ کہوں گا یہ جو اس وقت رجیم قابل ہے کہ خدا رہا آپ بھی ہوش کے ناخن لے اکل کو ہاتھ ماریں اپنی آنکھیں کھولیں آپ عوام سے نہیں لڑ سکتے دنیا کی تاریخ میں کوئی بھی اپنی عوام سے لڑ کے نہیں جیت سکا آپ بھی اپنی عوام سے لڑ کے نہیں جیت سکتے ہیں یہ جنگ تھوڑی لمبی ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس میں آخری فتح عوام کی ہوتی ہے ہمیشہ کوئی بھی جو ایک دورہ فیصلہ کر لے کہ اس نے ازادی کی زندگی لینی ہے رقیقی ازادی حاصل کرنی ہے تو بندوق کی نوع پہ اسے غلام نہیں بنایا جا سکتا تو اس لیے آپ کو علی امین کے لہجے میں یا ہمارے جو دیگر رہنماء ان کے لہجوں میں آپ کو سختی نظر آتی ہے کہ ان کے ساتھ جو بیہیوئر کیا جاتا ہے جب وہ اٹک کراس کرتے ہیں تو کسی طور پہ جمہوری آئینی اخلاقی نہیں ہے بلکہ صحیح بلکہ صحیح آپ لوگوں نے بڑی اپورنٹ باتیں کی بدکس میں سے وقت میرے پاس مجھول تھا اور میں اس پر آپ کو بڑا مشکور ہوں کہ آپ اپنا قیمتی بندیت ہیں Thank you so much